مہاراشتر سی ایل کے بلکی اس کوپی سے ہوا ہے جو اس داؤد ابراہیم کے کراچی والے گھر سے ایکناتھ کھڑسے کے مہاراشتر والے سرگاری آواز پر کی گئیں کال ڈیٹیلز کی باریخ سے باریخ جوانکاری صاف صاف شبدوں میں درج ہے اس لیے اب ہم مہاراشتر کے راجس و منطری ایکناتھ کھڑسے کے انڈورڈ ڈان داؤد ابراہیم سے ٹیلی فون والے لنک کی جانچ پرطال شروع کرتے ہیں تو کیا مہاراشتر کے راجس و منطری ایکناتھ کھڑسے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ قانون ان کے آگے بونا ثابت ہو رہا ہے کھڑسے کی بوڈی لینگویج دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے داؤد سے کنیکشن کے آروپوں سے انہیں رتی بھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بھارت کے موسٹ وانٹیڈ آتنگ کی داؤد ابراہیم کا پتہ لگانے کے لیے بھلے ہی تمام سرکشہ ایجنسیاں ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہی ہیں لیکن ایکناتھ کھڑسے سے داؤد کا کنیکشن کیسے جڑا ہے یہ دستاویز اس کا خلاصہ کر رہے ہیں آج تک کو ملے یہ ایکسکلوسیف دستاویز پاکستان ٹیلی کمیونکیشنز کمپنی لیمیٹیڈ یعنی پی ٹی سی ایل کے بل کی کونپی ہے جس میں پاکستان میں بیٹھے داؤد ابراہیم اور مہاراشر کے منتری ایکناتھ کھڑسے کا ٹیلی فون لنک جڑا ہے پی ٹی سی ایل کے اس بل کے مطابق داؤد کے نمبر سے کھڑسے کے نام پر لینڈ لائن فون پر جنوری دوہزار پندرہ سے مارچ دوہزار پندرہ تک ساتھ کال آئے پہلا فون 18 جنوری دوہزار پندرہ کو شام پانچ بچ کر ایک منٹ 32 سیکنڈ پر داؤد کے نمبر سے کھڑسے کے نمبر پر آیا کال ڈیوریشن تھی ایک منٹ 12 سیکنڈ دو مہینے بعد 23 مارچ دوہزار پندرہ کو دوپہر ایک بچ کر چھے منٹ پر پھر داؤد کے نمبر سے کھڑسے کے نمبر پر کال آیا اس بار باتچیت قریب پونے چھے منٹ ہوئی اسی دن تھوڑی دیر بعد ایک بچ کر 39 منٹ پر پھر داؤد کے نمبر سے کھڑسے کو کال آیا اس بار ایک منٹ 32 سیکنڈ بات ہوئی اس کال کے چار دن بعد 27 مارچ دوہزار پندرہ کو رات پونے آٹھ بجے داؤد کے نمبر سے کھڑسے کے نمبر پر کال کیا گیا اور 42 سیکنڈ تک باتچیت ہوئی اگلے دن یعنی 28 مارچ دوہزار پندرہ کو شام سوہ سات بجے داؤد کے نمبر سے پھر کھڑسے کو کال آیا اس بار 4 منٹ 35 سیکنڈ باتچیت ہوئی قریب تین گھنٹے بعد پھر داؤد کے نمبر سے کھڑسے کے نمبر پر کھنٹی باتچیت ہوئی ایک منٹ 47 سیکنڈ 28 مارچ دوہزار پندرہ کو تیسری بار بھی کھڑسے کے نمبر پر رات دس بچ کر پندرہ منٹ پر کال آیا اس بار سب سے لمبی یعنی پانچ منٹ 22 سیکنڈ باتچیت وڑودرہ میں رہنے والے اتکل ہیکر منیش بھنگالے نے پی ٹی سی ایل سے جھٹائے ان دستاویزوں کو جگ زاہر کیا تو کھڑسے بیک فوٹ پر آ گئے اور بہانے بنانے لگے یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے وہ میرا ہی نمبر ہے ایک قریب قریب ایک سال سے یہ فون نمبر سوچ آف ہے اس کا سیم کارڈ بھی خراب ہونے کے قرن بند تھا تو کیا ایگنات کھڑسے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ کال ریکارڈ کے مطابق جب کال کا ویل بنا ہے تو پھر ایک بند پڑے نمبر پر کال ریسیب کیسے ہوتی رہے وہ بھی ایک دو نہیں بلکہ پورے سات بار ایک دیکھیں ہے بہن میں نے بتایا آپ کو کہ میرا فون قریب پر سوچ آف ہے اور اس میں کہاں سے فون آئے کیا فون آئے کس نے ہائک کیا یا کیا کیا اس کے لئے تو پولیس چھاندن کرے گی آپ کتنا بھی گھوہ پھرا کے پوچھیں کہ تمہیں یہی بولتا کہ ہمارے یہاں سے ایک بھی انٹرنیشنل کال گیا نہیں نہ آیا ہے اس کے بعد میں مجھے کچھ کہنا نہیں ہے آپ کو لگے تو پولیس میں جا سکتے ہیں آپ کو لگے تو سی بی آئے جا سکتے ہیں آپ کو لگے تو کہیں بھی کپلین کر سکتے ہیں تو سکتے ہیں داؤت سے لنک پر ایکنات کھٹسے کی صفائی والے انیک بیان آ رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا فون ایک سال سے بند پڑا ہے تو سوال یہ ہے کہ بند پڑے فون پر کال ریسیب کیسے ہوگے کبھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا فون ہیک ہو گیا ہوگا تو سوال یہ ہے کہ ہیک ہو گیا فون کا بل کیوں بھرا جاتا رہا ان سوالوں کو اٹھانے والے اتکل حیکر منیش بھنگالے اپنے داؤں پر قائم ہے جو ان کے انویسٹیگیشن کے جو پرسنس تھے ٹیکنیکل پرسنس تھے وہ سمجھنا چاہتے تھے وہ ان کو یہ ڈیٹیلز چاہیے تھی تو میں نے سارے کچھ ڈیٹیلز ان کو ہینڈور دے دی ہیں اور میں نے ساتھ میں یہ بھی ان کو بتا دیا ہے کہ یہ ساری ڈیٹیلز جو میں نے دھونڈی یہ ساری تو مطلب پبلک ڈومین میں بھی آویلیبل تھی تو وہ ایک سب سے زیادہ کوشن مطلب دھکا بیٹھ گیا کہ اگر یہ پبلک ڈومین میں تھی تو آج تک کسی نے اس پر ورک آؤٹ کرنے کی امت کیسے نہیں کی ویسے تو شروعاتی جانچ کے بعد ہی ممبائی پولیس نے کھٹ سے اور داؤد کے لنگ کو خارج کر دیا تھا لیکن نئے سبوتوں کی روشنی میں ممبائی پولیس نے کھٹ سے اور داؤد کے فون والے کنیکشن کی فائل دوبارہ کھول دی ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ایک ناد کھٹ سے کو اپنے منتری پت سے ستیفہ دینا پڑے گا یا پھر داؤد سے فون کنیکشن کے آروپ میں ان کو کلین چٹ مل جائے گی جیسا کی شاید انہیں پھروسہ بھی ہے مونیش پانڈے کے ساتھ راحل کمل ڈلی آج تا ایک ناد کھڑسے کا داؤد ابراہیم سے کوئی لنک ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کیا لنک ہے ان سوالوں کے جواب پولیس کے جانچ میں ہی سامنے آ سکتے ہیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کیس کی جانچ نشپکش ہوگی ویسے داؤد سے سمبندھوں کا آروپ لگنے کے باوجود ایک ناد کھڑسے کی بے فکری والی باڈی لینگوش کو ماننا پڑے گا دنیا کی سب سے امچھی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ جس پر چڑھنے کا سپنا ہر انزان زندگی میں ایک بار تو ضرور دیکھتا ہے لیکن دنیا کے گنے چینے لوگ ہی اپنے سپنے کو اصل زندگی میں پورا کر پاتے ہیں ایسے ہی جنونی لوگوں میں اب مدبردیش کے رتنیش پانڈے کا نام بھی جڑ گیا ہے جنہوں نے اکیس مائی کی صبح ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر تیرنگا پہرا کر اتحاس رج دیا اور اس کامیابی کے ساتھ ہی رتنیش مدبردیش کے پہلے پروتہ روحی بن گئے ہیں جنہوں نے ایوریسٹ کو فتح کیا ہے کچھ کر گزرنے کا جنوم کیا ہوتا ہے یہ کوئی ستنا کے رتنیش پانڈے سے سکھے جنہوں نے کیس مائی کو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر تیرنگا پہرا دیا اور یہ کمال کرنے والے مدبردیش کے اکلوتے شخص بن گئے رتنیش نے 8840 میٹر اونچی ماؤنٹ ایوریسٹ پر قدم رکھ کر سب سے پہلے تیرنگا پہرایا اور پھر اپنے پریوار کو فون کر اپنی کامیابی کی خبر دی رتنیش کے پریوار میں تبی سے خوشیوں کا ماحول ہے مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں خوشی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اپنے ایوریسٹ جیسے وشال سپنے کو پورا کرنے کے لیے رتنیش نے 12 لاکھ روپے کا لون بھی لیا تھا جی یہاں بھی 12 لاکھ روپے کا لیا ہے کچھ ہم وہ بھی دے دیا ہوں 2 لاکھ روپے کا لیا تھا یہ ہو بھائی کچھا لگتے ہیں وہاں پہ 30 دینا پڑتا ہے 25 لاکھ کی وہاں پہ 30 ہوتی ہے 21 مائی کی صبح 6 بج کر 35 منٹ پر جب رتنیش ایوریسٹ پر پہنچے تب پارا مائنس 40 ڈگری سیلسیس تھا 40 کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے پرفیلی ہوایں چل رہی تھی ان کے گروپ میں 16 پروتارو ہی تھے جن میں سے صرف 10 ہی کامیاب ہوئے جن میں 8 ویدیشی ناغری کی اس سے پہلے سال 2015 میں بھی رتنیش نے ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تب نیپال میں آئے بھوکم کی وجہ سے ان کا سپنا ادھورہ رہ گیا تھا لیکن اسی ناکامی نے انہیں کامیاب ہونے کی پرینڈا دی اس ویڈیو کو دیکھیں جب رتنیش لہ لدھاک میں سینہ کے جوانوں کے ساتھ مائنس 40 ڈگری کی ٹھنڈ میں پہاڑ پر چڑھنے کے طور طریقے سیکھ رہے ہیں ویسے رتنیش کا شوق صرف ٹریکنگ نہیں ہے رتنیش کے نام دونوں ہاتھ چھوڑ کر موٹر سائیکل چلانے کا ورلڈ ریکارڈ ہے بائک کے ذریعے بغیر روکے 175 گول چکر لگانے کا ورلڈ ریکارڈ بھی رتنیش کے نام ہے انہوں نے پیچھے کی طرف موک کر کے 14 کلومیٹر موٹر سائیکل چلائی ہے اور اس میں بھی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے لیکن ایوریس فتح کر کے رتنیش نے جو کارنامہ کیا ہے وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کے آگے باقی سارے کارنامے تھوڑا پیچھے چھوٹ جاتے ہیں یوگی تارہ ستنا مدھ پردیش آج تار مدھ پردیش کے رتنیش پانڈے نے ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر کے یہ صدح کر دیا ہے کہ اگر ارادے پکے ہوں تو مشکلوں کے پہاڑ بھی قدموں تو لے آ جاتے ہیں ویسے یہاں ہم آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ سے جڑی کچھ روچک جانکاریاں بھی دینا چاہتے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ اب تک نہیں جانتے ہوں گے سال اٹھارہ سو چھپن میں ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام کرن ایک بریٹش سرویر جورج ایوریسٹ کے نام پر ہوا تھا جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو کبھی نہیں دیکھا سال انیس سو ترےپن میں تینزنگ نورگی اور ایڈمنڈ ہلری نے سب سے پہلے ایوریسٹ کی چوٹی فتح کی تھی قریب تیس بھارکیوں نے اب تک ایوریسٹ پر چڑھنے میں سبہلتہ حاصل کی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے اٹھارہ راستے موجود ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کے دس میں سے ایک ابھیان کا انت موت سے ہوتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پر دو سو سے بھی زیادہ مرت شریر پڑے ہیں سال انیس سو چینوے میں سب سے زیادہ پندرہ لوگ ایوریسٹ کی چڑھائی کی دوران مارے گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کرنے کی ایک ابھیان کو پورا ہونے میں اوسطن دو مہینے کا وقت لگتا ہے سب سے کم عمر میں ایوریسٹ پر چڑھنے کا کارنامہ امریکہ کی تیرہ سال کے جارڈن رومیرو کے نام ہے سب سے زیادہ عمر میں ایوریسٹ پر چڑھنے کا ریکارڈ جیپان کی یچیرو مییورو کے نام ہے جنہوں نے اسی سال کی عمر میں ایوریسٹ کے چڑھائی کی تھی ایوریسٹ کی چوٹی سب سے زیادہ بار چھونے کا ریکارڈ نیپال کے اپا شیرپا کے نام ہے جو یہ کارنامہ بیس بار کر چکے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں آپ کو یہ جانکاریوں کو دینے کے پیچھے ہمارا ادیش آپ کے جنرل نالج میں تھوڑا سا اضافہ کرنا تھا اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی موسیقی